کہ اکثر جب آپ سنتے کہ اللہ بندہ دنیا سے چلا گیا ایزے مسلم یہ ایمان کا تقاضی ہے ہم جو کچھ ہوتا ہے فی سبیل اللہ معاف کر دیتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں چلو جی خدا کی رضا کے لیے معاف کیا لیکن کبھی دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے وہ مظلوم جب اس ظلم کو یاد کرتا ہے تو ادھر عذاب والے فرشتے اس کی ظالم کی قبر کے اندر آن پہنچتے ہیں اور اسے عذاب دینا شروع کر دیتے ہیں اس لیے حقوق اللہ تو وہ اس کے یہاں جائے گا وہ دیکھے گا پھر ہمارے یہاں ایک جنازے پہ حضرت اعلان کیا جاتا ہے کہ مرنے والے کے ذمہ جو کرزہ ہے ایک تو کرزہ ہتا ہے جو آپ نے نگدی لیا جیسے یہ ہمارے بھائی دنیا سے چلے گئے ان کی سبزی کی دکان تھی اب ان کے بھائی کہہ دیتے ان کے ظاہر ہے لیندر کے معاملات منڈی والوں کے ساتھ بھی ہوں گے باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوں گے بہت سارے معاملات ہوں گے وقتی طور پر آپ ایسے کریں اگر کہ یہاں پہ ان کے جتنے لیندر دینے والے موجود ہیں وقتی طور پر آپ فیس بھی لا اسے معاف کر دیں جنازے کے بعد ان کے بھائی موجود ہیں اولاد موجود ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں حساب کتاب لیں اور آپ وہ طلب کرنا تھا طلب بھی کر سکتے ہیں دینا تھا دے بھی سکتے ہیں لیکن یہ کرزہ تو اولاد چکا دے گی آپ کا مالی کرزہ اولاد چکا دے گی لیکن جس مظلوم پہ آپ ظلم کر کے چلے گے گوھر کریں وہ کرزہ کون چکائے گا آپ کسی کی عیبت کر کے چلے گے وہ کرزہ کون چکائے گا آپ کسی کا حق مال کے چلے گے وہ کرزہ کون چکائے گا آپ نے کسی کا دل دکھایا وہ کر ہمیں کیا بتا دن کے اندر ہم سینکڑو کام ایسے کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کئی لوگوں کے دل دکھتے ہیں کئی لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ کرزہ کون چکائے گا وہ کرزہ کون ماف فرمائے گا وہ کرزہ کس سے ماف کروائے جائے گا کسی کو پتا چلے گا تو کوئی ماف کروائے گا اس لیے یہ بات جا دکھئے یہ برزق کے معاملات اللہ پاک کرم فرمائے میرے کریم نے فرمائے پناہ مانگو اس سے پناہ مانگو بڑے حجیب معاملات ہوتے ہیں میرے کریم یہ عام قبر ہوتی ہے چاہے کوئی بڑا لین لاتا کوئی پیر تھا کوئی فقیر تھا کوئی شاہ تھا کوئی گدا تھا کوئی آلہ زندگی گزارنے والا تھا آپ نے دیکھا ہوگا جب دنیا سے جاتا تو کانان آپا جاتا ہے یہی بات ہے نو بھئی کبھی ایسا ہوا کہ پانچ کنال میں رینے والا اس کی قبر بھی پانچ کنال کے اندر کھو دی جائے اور ایک کوارٹر کے اندر رینے والا اس کی قبر بھی چھوٹی کھو دی جائے نہیں وہ کوئی بڑا تھا یا چھوٹا تھا کانان آپا جاتا ہے چار انگلی سر والی سائٹ سے چار پیر والی سائٹ سے اڑائی فٹ اس کی گرائی ہوتی ہے وہ ایک گڑا کھو د کے وہ پیر صاحب تھے تب یا کوئی ناکھ کے کھانے والا تھا تب کوئی لگجری زندگی گزارنے والا تھا تب یا جوپڑی میں رینے والا تھا تب اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اب اگلی بات سنیں میرے کریم نے فرمایا وہ جو اڑائی فٹ کا گڑا ہے گوھر کیجئے گا توجہ چاہوں گا آپ کی میں بات کو کلوز کرنے لگوں وہ جو اڑائی فٹ کا گڑا ہے میرے کریم نے فرمایا یا تو اسے ستر ستر گز مشرق اور مغرب کی طرف کھول دیا جاتا ہے اور جنت کی کھرکیاں کھول دی جاتی ہے یا پھر اسے اتنا کلوز کر دیا جاتا ہے کہ مردے کی پسلیاں ایسے کراس ہو جاتی ہیں اور جہنم کی آگ جہنم کے دروازے کھول دی جاتے ہیں